نمشکار پیڑیت ہو رہے ہیں پوری باتچیت کے لئے ہم امنترت کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کورونا وائرس جو ہے یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے یہ ایک پرزا تکا وائرس ہے کلیملا کے گئے اس کی فیملی کی بات کریں تو سارس اور مارس سارس اور مارس نام دو وائرس اس کے پریوار کے ہیں ایسے آریس اور یم آریس یہ پہلے سے ہی تھے یہ ڈیڈیکٹ ہو چکے ہیں اب اسی پرزا تکا اسی پریوار کے ایک نیا وائرس ہے جس کو ہم کورونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں چین کے بہان چین کے بہان سہر سے یہ وائرس سب سے پہلے پایا گیا یہ کیوں فیلہ دیکھیں جو انسان ہوتا ہے وہ لگاتار خوجی پروتی کا ہے ایکسپریمنٹ کرتا رہتا ہے سودھ کرتا رہتا ہے اس سودھ کے دوران بہت سی بسنگتیاں بھی آ جاتی ہیں دیکھیں جو یہ کورونا وائرس ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے ساپوں میں خاص کر کے سمدری ساپوں میں سمدری ساپوں سے یہ چمگادر میں آیا چمگادر سے یہ منشیوں میں آیا اور منشیوں کے بعد اب دوسرے منشیوں میں یہ فیل رہا ہے ایک پرشن یہ اٹھتا ہے کہ یہ ساپوں سے چمگادر میں کیسے آیا جی ہاں یہ سوچنے والا پرشن ہے منشی سوچتا ہے کہ ہم سمدری ساپوں کو اگر کراس کیا جائے چمگادروں کے ساتھ تو کونسی نئی پرزادتی جنگ لے گی آپ جانتے ہوں گے کہ چائنہ میں کالے چمگادروں کو کھانا پسند کیا جاتا ہے جی ہاں اور کالے چمگادروں کا بنا ہوا سوپ چائنہ میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو وہاں کے لوگ چمگادر کا سوپ بہت ہی زیادہ پیتے ہیں تو ایک بڑا سہر ہے جو بہان کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر کالے چمگادروں کا سوپ مارکٹ میں خوب بکتا ہے کالے چمگادر ویسے تو اٹھارہ پرکار کے چمگادر پائے جاتے ہیں یہ چمگادر کچھ تو منوشیوں کے بیچ میں رہنے کا کام کرتے ہیں ان کے گھروں میں رہتے ہیں اور کچھ چمگادر جو الگ پرزادتی کے ہیں وہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں تو جنگلوں میں پائے جانے والے چمگادروں کو منوشی پکڑتا ہے ان کو بازاروں ملا کے بیشتا ہے پھر وہاں سے ہوتل میں کریدے جاتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھروں ملا کے ان کو بناتے ہیں یہ وائرس جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو کہیں نہ کہیں پہنچا ہے چمگادروں تک اور چمگادروں سے سیدھا منوشیوں نے کھایا اور منوشیوں کے بعد یہ دوسرے منوشیوں میں پھیل رہا ہے اب اگر ہم بات کریں تو یہ کہاں ابھی پھیلا ہوا ہے چین تھائیلینڈ امریکہ بھارت دچھنی کوریا تائیوان سعودی عرب اور جاپان دیکھیں چائنہ کے آس پاس جتنی بھی دیس ہیں وہ سب اسے ایفیکٹڈ ہو چکے ہیں ابھی تک چھپن لوگوں کے مرنے کی آدھیکاریک پشتی ہو چکی ہے اس وائرس سے اور لگ بھگ دو ہجار لوگ اس سے پیڑیت ہو چکے ہیں بھارت میں اگر بات کریں تو اس کے پہلے سیمٹنز کی جو پہچان کی گئی وہ ممبئی میں کی گئی ہے اس کے بعد دلی میں بھی آتین لوگوں کو اسے ایفیکٹڈ پائے گیا ہے بہرحال ابھی آدھیکاریک پشتی نہیں ہوئی ہے کہ ان میں یہ پوزٹیو ہے کی نہیں ہے دیکھیں ابھی بھارت کے بہت سارے ائرپورٹ کل میرا کے ساتھ ائرپورٹ پر تھرمل ایمیج سکریننگ لگائی گئی ہے جو کہ ایک تیمپریچر ڈیڑک ڈیوائیس ہے جو کہ چین سے آنے والے یا بیدیس سے آنے والے یاتریوں کا جو تاپمان ہے وہ آنکتی ہے اور جسے پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس بیماری سے گرشت تو نہیں ہے دیکھیں یہ فیلتہ کیسے ہے ہاتھ ملانے سے دوسروں کے سامان پریوک کرنے سے اب جو اس سے ایفیکٹڈ ہے لیکن سب سے جو حیرانی والی بات ہے کہ یہاں ویرس اپنے پورے آکرامک روک میں جب تک نہیں آتا اس کے پہلے ہی یہ پھیلنے کے لائک ہو جاتا ہے مطلب یہ پہلے بھی پھیل سکتا ہے دیکھیں اگر اس کے لکھن کی بات کریں تو اس سیر میں درد ہوگا چھینک آ سکتی ہے خانسی سانس کی تکلیف جو سب سے بڑی دکت ہے وہ سانس میں آپ کی دکت ہو سکتی ہے کیڈنی آپ کی فیل ہو سکتی ہے اور تیز بکھار ہو سکتا ہے پہلے بکھار پھر سوکھی خانسی اور سبتہ بریہی ستی رہی تو سانس کی تکلیف کچھ مریجوں کو علاج کے لیے اسپطال جانا پڑ سکتا ہے تو یہ اگر آپ کسی کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو اس طرح کی سمسیہ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ہاتھ اپنے دھوکے رکھنے چاہیے کسی سے ہاتھ ملاتے سمیہ دھیان رکھے کہ آپ کے ہاتھ میں گلپز ہونے چاہیے آپ کو ماسک پہننے چاہیے جو لوگ دوسروں سے یہ وارث ان کی تک نہ پہنچے اس کی روک تھام کے لیے ان کو ماسک پہنا چاہیے خاص کر کے یہ ماسک کس پرکار سے ہونے چاہیے N95 پلس N95 پلس کی جو ماسک ہیں جو اچھے ماسک ہیں وہ ہی آپ کو پریوگ ملانا چاہیے کیونکہ اس سے کم کے جو ماسک ہے وہ اس وارث کو جنگلی جانوروں سے دور رہے ہیں کچھا مانس نہ کھائیں اس کے لیے دو پرکار کی جانچے ہیں پی سی آر کیلئے جو ایک ہے نیوکلک ایسیڈ ٹیسٹنگ ہے اور ایٹران ایسیڈ ٹیسٹنگ ہے دو پرکار کی ٹیسٹنگ ہے اور اس کے لئے نہ تو کوئی دوا ہے اور نہ ہی کوئی ابھی تک خاص پہچان بھی ہو سکی ہے کہ یہ وائرس ہے دیکھیں جو مری جسے افیکٹرڈ ہوتے ہیں ان کو جو سامان دوا دی جاتی ہے مالی جو وہ بخار ہے تو بخار کی دوا جکھام ہے تو جکھام کی دوا یہ ہی دوا کی جا رہی ہے تو یہ جو فینلہ ہے وہ چائنہ سے ہوا ہے اور بھارت میں جو بھی لوگ اس سے وہاں سے آ رہے ہیں ان میں یہ فیل رہا ہے تو کرپیا آپ سب ساودھانی برتیں خاص کر کے ائرپورٹ، ہوای زہاز، میٹرو ان سب میں یاترہ کرنے والے لوگ ساودھانی برتیں، ماسک لگائیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے بعد اچھے سے ہاتھ کو دھولیں سو سندھ تنتر میں سب سے پہلے یہ افیکٹ کرتا ہے تو اپنا ہاتھ اپنے ناک کے پاس نہ لے جائیں، موں کے پاس نہ لے جائیں اگر کبھی بھی آپ کو بہاری آتنا کرنی پڑ رہی ہے تو ان ساری چیزوں کا اگر آپ بسیس خیال لگتے ہیں تو آپ رہیں گے چنگے اور آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھیں یہ ہے کورونا ویرس کی ایک ساٹھ جانکاری، چھوٹی سی جانکاری جیسے ہی اور کوئی جانکاری ہم کو ملتی ہے ہم آپ تک جرور پہنچائیں گے تب تک آپ سست رہیے، مست رہیے پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا دھنے بعد اس ویڈیو کو سیئر کرنا مت بھولیے گا مطروں اپنے مطروں کا پہ پاس بھی آپ سیئر کریے جس سے وہ اس جانکاری کو بہت اچھے سے سمجھ سکیں اور اس سے بچاؤ کے اپائے بھی نکال سکیں اگر آپ کے پاس بھی کورونا ویرس کی کوئی بھی جانکاری ہے یا کوئی بھی مریض ہے جو دوا کے لئے چاہتا ہے تو آپ ہمارے نیچے جو کمنٹ باکس سے اس میں آکے سمپر کر سکتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم پوری ساہت آپ کی کریں گے پورا بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا دھنیباد نمسکار جائے ہن